آپ کے لئے دعا کریں یا آپ کے پیارے کو آپ تک لانے کے لئے آپ کی ہیلپ کریں تو ضرور ہم سے جو ہے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کے پر پور مدد کی جائے گی آج کا وظیفہ بھی آپ ہی کی پسند کا ہے لیکن وظیفے سے پہلے سب سے پیاری آہ حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص کوئی مسجد بنائے اور بنانے میں مال خرچ کرے یا جان کی محنت خرچ کرے دونوں ہی اس میں آ جاتے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد بناتے وقت خود کچھی اینٹیں اٹھانا یہ نہیں کہا کہ آپ تو اینٹیں لاکر لگا دو کچھی اینٹیں اٹھانا خواہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو اینٹ اٹھانا تو اس کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو اتنی چھوٹی سی یعنی کہ کوئی پتھر بھی اٹھا کے سائٹ پر مسجد کا رکھ دینا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے تو اس لئے آپ سے اتنی سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فاطمہ جیسے یہ ہمارا مدرسہ ہے فاطمہ دل بنات تو جو ہمارا ذریع تعمیر مدرسہ ہے وہ آئیشہ ہے آئیشہ صدیقہ ٹھیک ہے نا تو آپ آئیشہ صدیقہ لیل بنات میں حصہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی تعمیرات میں حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ ذریع تعمیر ہے تو وہاں پر بھی آپ حصہ لے سکتے ہیں بے شک ایک پتھر کائی لیں بے شک ایک اینٹ کائی لیں وہ اللہ پاک پر جو ہے اللہ پاک آپ کی جو قابش ہے اس کو قبول کریں گے اور قیامت تک اس کا عجرزیم بھی ملے گا اور جنت میں آپ کے لئے گھر بھی اللہ پاک عطا کر دیں گے یہ بس اللہ پاک کی دین ہے جس جس کے نصیب میں ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے اس کے ساتھ آج کا وظیفہ شروع کرتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے تو آپ صرف قدر جانئے گا یا ودودو یا ودودو آج میں اس کا ایک ایسا عمل بتانی لگی ہوں کہ آپ اگر جس طرح بتایا جاتا ہے اگر اس طرح یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ جس کے لئے بھی عمل کریں گے یہ مخبت اور صاحب اور پیار کے لئے یہ عمل کیا جاتا ہے کہ کوئی اپنا روٹ گیا ہے کوئی ناراض ہو گیا ہے جیسے میاں بی بی کا اپس میں بہت جھکڑا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے طلاف تک نوبت ہوتی ہے تو یہ تب بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی اور مسئلہ ہو شادی کا مسئلہ ہو تب بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ایک اورے کاغذ کے ورنہ آپ نے یا ودودو یا پھر اس کو نقش کی طرح تیار کر لیں خانوں میں لکھ لیں اب آپ نے اس کو اس کو لونگ یعنی لمبا جو انسہ ہے اس کو بلکل فیتے کی طرح بنا لینا ہے لمبا سا کاغذ بنا لینا اور ایک چراغ لینا ہے اس میں آپ نے کم از کم تین سو مرتبہ ورد کر کے تو آپ نے یا ودودو کا جو نقش ہے وہ آپ نے جلا دینا ہے یا ودودو کا جو نقش ہے وہ آپ نے جلا دینا ہے اور جب آپ نقش مطلب کہ جیسے ہی آپ نقش جلائیں اگر ایک بات یاد رکھیں جو چراغ آپ جلائیں گے یا دیا آپ جلائیں گے تو اس میں تیل کون سا ہونا چاہیے تیل اس میں جو ہے آپ چمبیلی کا تیل لیں تو بہت موتبر ہے تو سرسوں کا لیں وہ بھی پیارا ہے لیکن چمبیلی کا لیں تو وہ بھی زیادہ موتبر ہے کیونکہ محبت کے لیے چمبیلی کی خوشمو بہت تیز ہوتی ہے اور وہ ان کے دلوں تک جیسے جیسے ہی وہ نقش جلے گا لاسٹ میں آخر میں اتنی ہی اس کے دل میں آگ لگے گی جس کے لیے آپ وہ عمل کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے آپ یہ عمل تین دن بس کر سکتے ہیں زیادہ آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے صرف تین دن تک تاکہ آپ کا پیارا آپ تک پہنچ جائے اس کو آپ کی طلب محسوس ہو وہ آپ سے بات کی بغیر نہ رہی سے اتنا بے چین ہو جائے تو یہ وصیفات ضرور کریں اور اتوار والے دن کریں اور کم از کم یا تحجد کے ٹائم فجر کے ٹائم عشاء کے ٹائم آپ کریں یا مغریب کے ٹائم بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے